اسلام علیکم guys کیا حال ہیں آپ کے i hope آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج کا جو ہمارا gender studies کا topic ہے that is third wave of feminism third wave of feminism جو ہے اس کا start 1990s میں ہوا اور کہا جاتا ہے کہ ابھی تک یہ سون چل رہی ہے third wave of feminism تو third wave of feminism کو start کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے first اور second wave کے اندر کیا دیکھا تھا first wave feminism جو تھی وہ basically اس کو ہم suffrage movement کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایک right to vote یا political right کے لیے ایک movement چلائی گئی تھی جو کہ پھر 1920s کے اندر 19th amendment کے تحت امریکہ سے یہ right دیا گیا political right to vote دیا گیا women کو تو اس کے بعد پھر وہ باقی دنیا کے اندر بھی ان کو follow کرتے ہوئے women کو political right دے دیا گیا پھر second wave جو تھی وہ اس کو ہم liberation movement کہتے ہیں liberation کا مطلب ازادی اور ازادی کونسی تھی کہ جو جو جہاں جہاں پر women پر سیکیوٹ کی جا رہی تھی یا women کو ان کے rights نہیں یا پھر آپ کہہ لیں کہ social ایک movement تھی جن کے اندر ان کو social liberation نہیں تھی کہ گھر سے باہر جانے کے لیے اجازت نہیں ہے right to reproduction نہیں ہے right to on property اور وہ تمام ڈیمانڈ جو ہم نے second wave کے اندر دیکھی تھیں third wave جو ہے یہ feminism ہے younger girls کا younger girls مطلب جو آج کی new generation ہے اس کی جو issues ہیں جو ڈیمانڈ ہیں وہ basically third wave of feminism ہے اور third wave of feminism کی ڈیمانڈ جو ہیں وہ ان younger generation کی جو ڈیمانڈ ہیں وہ ہیں اور کچھ وہ ڈیمانڈ جو second wave کے اندر کی گئیں but وہ پوری نہیں ہوئیں یا وہ نہیں دی گئیں women کو تو اس کو وہ بھی third wave of feminism کے تحت وہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہیں تو manifestation of third wave جو ہے manifestation manifestation کے مطلب بتایا ہے کہ مظاہرہ مطلب نظر کہاں سے آ رہی ہے کہ third wave ہے ابھی چل رہی ہے یا کس sources کے تحت third wave جو ہے وہ چل رہی ہے تو ہم جب دیکھیں گے تو ہمیں پتہ جلتا ہے کہ media platform جو ہیں وہ basically use کیے جا رہے ہیں third wave کے لیے کیونکہ آج technology جو ہے وہ advance ہو چکی ہے اور communication مشکل نہیں ہے وہ بہت آسان ہے لوگوں کے درمیان people are connected people to people connection جو ہے وہ بہت آسانی سے ہے اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ connected ہیں تو عام طور پہ جو music ہے ڈراماز ہیں movies ہیں ان کے ذریعے feminism یا اس کے لیے یا women کے اپنے جو rights وہ demand کر رہے ہیں ان کے لیے جو struggle ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے ان چیزوں کے اندر women کے جو issues ہیں وہ manifest ہوتے ہیں وہ show کیے جاتے ہیں music ڈراماز اور movies کے ذریعے اور یہ ایک بہت بڑا source ہے اسی طریقے سے internet جو ہے internet کے اندر میں نے ایک concept لکھا ہے globalization یہ میں نے ایک lecture کے اندر جو steps کا تھا structural adjustment programs اس کے اندر میں نے یہ concept بتایا تھا تو یہ concept کیا ہے basically کہ globalization کا مطلب ہے global help in local issues کہ جو local issues ہیں ان کے اندر جب global help ملنا شروع ہو جائے تو that is globalization تو اس میں عام یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ملک کے جو issues ایک ملک کی جو women ہیں ان کے جو issues ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرے ملک کی جو women ہیں ان کے بھی وہ issues ہوں for example کہ پاکستان کی جو women ہیں وہ جو rights demand کر رہی ہیں وہ والے rights American women یا western europe کی جو women ہیں ان کو مل چکے ہیں ان کی western europe اور western world کی جو women ہیں ان کی جو demands ہیں وہ اور ہیں جو ہماری women کی جو demands ہیں یہ اور ہیں تو اس وجہ سے جب یہ demand کرتی ہیں ہے کہ ہمیں right to job دیا جائے right to remarry right to on property یا اس طریقے کے رائیڈ یا گھر سے باہر جانے کی جازہ تو وہ پھر ان کو انٹرنیٹ اور technology کے ذریعے ان کو support ملتی ہے ہماری women کو اور یہ سب کس سے ہوا انٹرنیٹ اور میڈیا کے ذریعے جو میں نے بات کی کہ ان کے ذریعے ہمیں third wave of feminism نظر آتی ہے اور that is globalization wave کی بھی demands discuss کر لیتے ہیں تو اس میں جو پہلی ہے that is کہ those rights which were not given to women demanded under second wave جو second wave کی تحت demand کیے گئے تھے rights جو demand تو کیے گئے بات practically وہ نہیں دیئے گئے ابھی تک number of countries کے اندر women ان کے لئے demand کر رہی ہیں third wave of feminism میں مثال کے طور پہ کہ women کو ایک demand کیا تھی کہ ہمیں گھر سے باہر جانے کی اجازت ہو ہمیں کوئی بھی نہ رکھے liberation چاہیے ہمیں تو ہماری society جو traditional societies ہیں یا patriarchal societies ہیں آج بھی ہماری women گھر سے بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے ہیں family یا dominant person of the family جو ہے اس کی consent ان کے لئے ضروری ہے similarly right on property inheritance right آج بھی نہیں دیے جاتے بہت ساری societies کے اندر patriarchal societies ہماری societies کے اندر یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں women جو ہیں وہ demand کر رہی ہیں ان rights کے لئے third wave of feminism میں جو دوسری اس کے اندر ایک بات ہے وہ کیا ہے کہ opposition of commercial surrogacy commercial surrogacy کا کیا مطلب ہے commercial surrogacy کا ایک important concept ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تو commercial surrogacy کیا ہے کہ ایک women جب کسی اور کا بچہ اپنے پیٹ کے اندر پالتی ہے تو that is commercial surrogacy third wave of feminism جو ہے وہ اس چیز کو oppose کرتی ہے اور third wave کے اندر women کہتی ہیں کہ women کو کیوں ایک جو ہے وہ use کرتا ہے مرد اپنے بچہ پالنے کے لیے یا اس طریقے کے ساتھ اور اس کی examples کیا ہیں کہ ایک کہتے ہیں ووم بون ہائر ووم کہتے ہیں کہ women کی body کا وہ part جس کے اندر بچہ بنتا ہے اندر 10,000 ڈالر کے لیے ووم ہائر کر لی جاتی ہے تو third wave of feminism اس کے اندر میں women oppose کرتی ہیں اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے women کو آپ اپنے مقاسد کے لیے آپ اس کے organs کو بھی use کر رہے ہیں that is wrong you are men are abusing women پھر اس کے لاوہ prostitution ایک demand ہے وہ کہتے ہیں کہ prostitution اس کو license دینا چاہیے یہ legalize کرانی چاہیے as an industry جیسے باقی industries ہیں جہاں پر women جاتی ہیں men جاتے ہیں کام کرتے ہیں تو یہ third wave کے تحت prostitution اس کو کہا جا رہا ہے کہ license دیا جائے ایک women اگر اپنے body organs کو use کرتی ہے اپنی earning کے لیے یا کچھ پیسے بنانے کے لیے تو وہ اس کو کیوں نہیں ملب legalize کیا جا رہا اس کو respected ایک ایک پیشہ یا کہہ لیں کہ ایک occupation کیوں نہیں consider کیا جا رہا تو پھر ساتھ کیا کہا جاتا ہے کہ اس سے country جو ہیں بہت زیادہ ہے اور ان ہی مقاصد عام دور پر تیوریزم دبائی میں ان پروسٹیوشن وغیرہ کی وجہ سے بہت زیادہ ہے تو جو women ہیں جیسے ساؤت ہیسٹ ایشن کنٹریز ہیں باقی کنٹریز رشیا وغیرہ سے تو ہماری اگزامپلز وہاں پر ملتی ہیں کہ وہاں ہیلت ایشوز آ جاتے ہیں جب نمبر آف مین جن کا پتہ نہیں ہوتا کسی کو بیماری ہے کسی کو کیا وہ ایک ویمین کے ساتھ ایسا ریلیشن ڈیویلپ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ویمین پھر فیز کرتی ہے ہیلت ایشوز اس کو ایڈز وغیرہ کینسر اور اس طریقے کی بیماریاں ہو سکتی ہیں پھر سوشل سوشلی سوسائٹی کے اندر اس کو ڈس رسپیکٹ کر دیا جاتا اس کو رسپیکٹ نہیں ملتی اور پھر مین جو کہ وہاں پر جاتا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا لیکن یہاں پر ویمین کے لیے پھر سوسائٹی کے اندر کوئی جگہ نہیں رہتی پھر پورنگرافی ہے وہ کیا ہے کہ ویمین آر سرویس پروائیڈرز پورنگرافی جو ہے اس کے اندر بھی وہی چیز ہے کہ ویمین جو ہیں وہ سرویس پروائیڈ کرتی ہیں مین وہاں پر سرویس آویل کرتا ہے بٹ کیا ہے مین جو ہیں وہ بیڈ کمیونیٹی نہیں جبکہ ویمین جو ہیں کو پھر اس کو لیگلائز کیوں نہیں کراتی سوسائیٹی کے اندر اس کو ایک سٹیٹس ملے اس کو لیگلائز قرار دیا جائے تاکہ یہ چیزیں ویمین کی جو ڈس رسپیکٹ ہے اس کا ذریعہ نہ بنیں تو تھرڈ ویو کے اندر کچھ اس طرحے کے ڈیمانڈ بھی ہیں اور پھر ایک اور جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ سیکنڈ ویو امفیسائز اونلی رائٹس اف اپر کلاس ویمین سیکنڈ ویو کے اندر وہ تمام ویمین جو اپر کلاس سے بلونگ کرتی ہیں ان کے رائٹس کے لیے ڈیمانڈ کی گئی جیسے کہ ابوٹشن رائٹ ہو گیا رائٹ ری میری ہو گیا ڈیورس فائف کے اندر کانفرنس ان بیجنگ ہوا کانفرنس ان بیجنگ ویمین کانفرنس ان ویمین ہوا بیجنگ کے اندر اور یہ ایم سی کیوز کے لیے بھی آپ یاد رکھ لیں کہ کانفرنس ان ویمین جو ہیں وہ چار ہوئی ہیں فرسٹ ہوئی نائنٹین سیمٹی فائف کے اندر سیکنڈ ہوئی نائنٹین ایٹی کے اندر ثرڈ ہوئی نائنٹین نائنٹی فائف اور فورت جو ہے وہ نائنٹین نائنٹی فائف کے اندر ہوئی اس کے بعد کوئی نہیں ہوئی تو اس کے اندر کہا گیا کہ ہمارے پرابلمز ابورشن رائٹ اور پردہ وغیرہ نہیں تو انہوں نے کہا اس کانفرنس کے اندر جو کہ ایک بڑا ذریعہ تھا ان کے لیے تو انہوں نے کہا ہمارے جو پرابلمز یہ تو بیسک نیڈز ہماری ہمیں فوڈ نہیں مل رہا جن کنٹریز کے اندر جیسے افغانستان ہے وہاں پر جنگ لڑ رہی ہے تو لوگ بوکھیں مار رہے ہیں جو افریکن کنٹریز ہیں وہاں پر لوگوں کو کھانے کے لیے چیزیں نہیں مل رہی تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پرابلم تو فوڈ ہے شلٹر ہے ایڈوکیشن ہے ہم تو بھوک فیز کر رہے ہیں ہمارے پرابلم تو ابورشن رائٹ اور ری میری اور اس طریقے کے پرابلم تو نہیں ہیں ہماری یہ ڈیمانڈ ہیں جبکہ اپر کلاس ویمن وہ تو اور ڈیمانڈ کر رہی ہیں ہمارا تو نے آئی کہ جو ڈیویلپ ورڈ ہے اس کی ویمن کی ڈیمانڈ اور ہیں وہ اور ڈیمانڈ کر رہی ہیں ہماری نیڈ جو ہیں وہ اور ہیں اور ہماری نیڈ کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا تو ثرڈ وی فیمین کے تحت کیا ہوا کہ ایک ایجنڈا سٹ ہو گیا انہوں کہ پوری دنیا کی جو ویمن ہیں ان کا ایجنڈا صرف اکیلے ویمن ڈیسائی نہیں کر سکتی ہر ویمن جو ہے اس کا ڈیفرنٹ پرابلم ہے اس کو ڈیفرنٹ ایشیوز ہیں فیس کر رہی ہے وہ تو دنیا کے اندر جس دیوائیڈ ہے دنیا لیبر کی بیس پر کی امیر ہے جو ہے وہ تھوڑی سی اس طریقے سے ڈیفرنٹ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ڈیفرنٹ پارٹس آف دا ورڈ کے اندر ڈیفرنٹ پرابلم ویمن فیس کر رہی ہیں تو صرف وائٹ ویمن ایجنڈا ڈیسائی نہیں کر سکتی پوری دنیا کی ویمن کا تو پوری دنیا کی ویمن جو ہیں ان کو نکل نا ہوگا وہ اپنے اپنے ڈیمانڈ کریں گی ویمن اور تھرڈ وی فیمن کے اندر ان انٹرنیٹ اور میڈیا اور ان چیزوں کو یوز کرتے ہوئے وہ اس طریقے سے اپنی اپنی ڈیمانڈ کو ہائیلائٹ کر رہی ہیں تو ناو کیا ہے کہ تھرڈ وی وہ فیمن انٹرنیٹ کے اوپر ہے اب پاکستان کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں تو آٹھ مارچ کو عورت مارچ ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر ویمن ڈی ہوتا ہے تو آٹھ مارچ کو پاکستان میں جو ڈیمانڈ ہیں ویمن کرتی ہیں تو یہ اور ڈیمانڈ کرتی ہیں اس چھوڑ تھیں جو لیبرل فیمن تھیں ان کے ڈیمانڈ اور تھیں امریکہ میں جو ڈیمانڈ کی جاری تھیں وہ اور تھیں تو اس وجہ سے تھرڈ وی فیمن جو ہے وہ اس طرح سے جو موجودہ کنٹیمپراری ورلڈ کی جو ویمن ہیں ان کے جو ایشوز ہیں وہ ان کے بارے میں بات کرتی ہے تو ہم نے دیکھ لی تھرڈ وی و فیمن اور آئی ہوب کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور میری کوشش تو یہ ہے کہ صحیح طریقے سے ریسرچ ورگ کر کے اس کے بعد میں کرتا ہوں تو زیادہ سے زیادہ آپ کو ڈیٹا ملے اور صحیح سورسز سے آپ کنفرمیشن ملے تو thank you very much میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ کو سمجھ آجائے thank you